نے اسیمبلی کی تحلیل کے فیصلے کی توسیق کر دی ہے یہ والا میٹر جو ہے اب کیا بیس دسمبر تک ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر زرکا دیکھیں جی تو بیس دسمبر کوئی پتا چلے گا نا سات دن رہ گئے دیکھیں تیرہ تاریخ نہیں دیکھیں ایک ڈیسیزن ہو چکا ہے اور وہ پھر آپ کو عملی جامعہ اس کو پہناتے ہوئے ہم نظر آئیں گے لیکن ہر کام اپنے وقت پہ ہی صحیح لگتا ہے دیکھیں اس وقت ملک میں جو ایک ہی جان اور جو ایک معاشی اس قدر گراوٹ ہے اس کی وجہ آپ کی سیاسی غیر یقینی ہے اور یہ جو اتنے آپ لے کے آئے تھے کامیاب سیاستدان جو تین دفعہ ملک کے حکمران رہ چکے ہیں اور ہر باری ملک کا دیوالیا کرتے ہیں اور خود امیر ہو کے بڑے بڑے اپارٹمنٹس بڑی بڑی چیزیں لے لیتے ہیں تو یہ تجربے دوبارہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کون اکل مند کون سا افلاتون اور کون سا ارستو ہے جو یہ ایکسپیرمنٹ دوبارہ کرتا ہے ہم تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کھول دیں ان کو کوئی سمجھ آجائے مفتی صاحب مجھے 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 ذرا ہے مفتی صاحب کے پاس یہ سوال لے کر جائے جب میں بات کرتی ہوں تو آپ مفتی صاحب پہ چلی جاتی ہے بریک سے پہلے بھی آپ بات نہیں لیتی ہیں میرے فلو کو آپ انٹرپٹ کرتی ہیں بریک بہت کریں پھر ان کی بات پہ مجھے لے میں بات کروں گی لیکن لیمی گو ٹو ہے بکوہ آپ ان کو ایکسپیرمنٹ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب بار بار ایکسپیرمنٹ آپ لوگوں کی جتری بھی حکمران جمہتے ہیں at this point in time جماتے ہیں وہ ایکسپیرمنٹ کو ہی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ صحیح ایکسپیرمنٹ نہیں ہے آپ لوگ ایکسپیرمنٹ توبہ توبہ پاکستان کا تباہی انہوں نے کر دی شہباز شریف نے کہا تھا ہم آ جائیں چھے مہینے میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے پاکستان کو سوورنڈ ڈیفولٹ کے دہانے پر اور پریکٹکل مفتی صاحب والے سوال پر جواب دے دی ہے ان کے پاس کیا جواب ہے یار ان کا ٹائنگ تھا کچھ دکھانے کا انہوں نے صرف اپنا این آر او لیا اپنے کیسز ختم کیے اور پوری دنیا کے چکر لگائے اسی لوگوں کی کابینہ نے پاکستان کی غریب عوام کے خرچے اب آپ یہ شکارتی دے دی کیونکہ آپ نے ان کے سوال پر بھی جواب دے دیا مفتی صاحب اب آپ جواب دے دے اب بہت شکریہ جو محترم انہیں تھوڑا وقت بخش دیا یہ ایسا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے جس طرح انہوں نے یہ ٹھیک ہے اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن جب ہم ایک کروڑ نوکریوں کی بات سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ ہمارے گھر ہوں گے اور اتنے ڈیمز ہوں گے تو یہ اس کا مانی ہے کہ ہماری سیاست کی ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں جب پریکٹی کرتے ہو اپنے حکومت ملتی ہے تو ایسا مشکل ہوتا ہے ہمیں سنجیدہ گفتگو کرنی جائی ہے ہمیں سنجیدہ گفتگو نہیں تھے مطلب آپ لوگ مذاہ کر رہے تھے جب آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم اقتدار میں آئیں گے چیزیں نہیں کرتے زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کو سوچا جا سکتا ہے یہ کون سا موقع ہوتا ہے کہ جب ملک پر سخت موقع آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خارجہ طور پر بالکل الگ ہو گئے ہیں موقع آتا ہے